اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکوارٹرز کے ساتھ میں ہوں افشین خوریشی میں ہوں رمشہ ساجد ہیڈلائنز صاحب نے جانی ٹاپ سٹوریز بے آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دنگل اتوار انیس دسمبر کو سجے گا تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انتخاب مہم کا وقت ختم ہو چکا مچموعی طور پر ایک کروڑ چھبیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد بوٹرز اپنا حقے رائدے ہی استعمال کریں گے ذلہ انتظامیہ نے سترہ سے انیس دسمبر تک تمام سی این جی سٹیشنز کو کھلے رکھنے کی ہدایت کی ہے خیبر پختونخواہ میں انتخابی دنگل سجنے کو تیار انیس دسمبر کو سترہ ازلاح میں بیدان سجے گا 9,223 پولنگ اسٹیشنز اور 28,892 پولنگ بھوت قائم ہیں 2,528 پولنگ اسٹیشنز نارمل 4,122 حساس جبکہ 2,507 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس ہیں تحصیل چیئرمن یا میئر کے لیے 689 امیدوار ویلیج اور نیبر ہوت کانسل کے لیے 19,285 امیدوار میدان میں ہیں مزور کے سام نشستوں پر 7,488 امیدوار یوت کے 6,011 امیدوار خواتین کی نشستوں پر 3,870 امیدوار اور اقلیت نشست کے لیے 293 امیدوار کے ماں بین مقابلہ ہوگا قابل پختونخواہ میں مجموعی طور پر 66 تحصیل کانسلز 2,382 نیبر ہوت اور ویلیج کانسل کے نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی 1,266,666,62 ووٹرز من پسند امیدواروں کا چناؤ کریں گے زلح انتظامی نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر بھر میں 17 سے 19 دسمبر تک سی این جی سٹیشنز کھولے رہیں گے فیصلہ پولنگ مٹریل کی گاڑیوں میں ترسیل کے سبب کیا گیا ہے کراچھ سمیت پول بھر میں گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے شہریوں کے گزارہ کرنا مشکل ہو گیا عوام مہنگا سرنڈر استعمال کرنے پر مذبور ہیں جذبات بھڑھ کے دل جلے خون جلے لیکن چولہ نہ جلے اس سردی میں شہریوں کے لیے گھر کا کھانا اور گرم پانی سے نہانا لگجری بن چکا ہے زیادہ تر علاقوں میں گیس کی گھنٹوں لوٹ چیڑنگ کی جا رہی ہے کئی علاقوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور کہیں تو چوبیس گھنٹی سات دن گیس ہوتی ہی نہیں شہری کہتے ہیں سرک موسم میں حکومت کچھ تو ہمارا خیال کرے جب سے سردی آئی ہیں جیسے یہ کتنی مہنگائی میں ہم کہاں سے بزار سے روٹیاں مگائیں گے اور کب تک کھائیں گے کراچی ہو لہور یا پھر دوسرے شہر عوام مہنگا سیلنڈر گھروا کر استعمال کرنے پر مجبور ہے شہری کہتے ہیں سیلنڈر خریدے تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے باہر کا کھانا روز کھائیں تو بجٹ اور میدہ دونوں ہی خراب ہوتے ہیں وفاقی وزیر تبنائی حماد ازر کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایلنڈی کا شارٹ فال ہے لندن کو بھی تاحال قطر سے کسی شپمنٹ کی یقین دہانی نہیں ہوئی قطر سے پاکستان کو سیلنڈی بھی اضافی سپلائی جاری ہے مقابلی گیس کے مقابلے میں ایمپورٹڈ گیس کی قیمت زیادہ ہے حماد ازر نے کہا سارفین کو ایک حد سے زیادہ مہنگی گیس پر اہم نہیں کی جا سکتی جو ہماری امپورٹڈ گیس ہے وہ بہت مہنگی ہے وہ پچیسو روپے کی ہے ہمارا جو بیسک پیرف ہے وہ تین سو روپے کے قریب ہے اس سلسلے میں ہم اس وقت گیس منجمنٹ کر رہے ہیں اور آج ایک سٹے بھی آ گیا ہے گویا سندھ ہائی کوٹ کی طرف سے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل نون ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے کنیکشن بھی نہیں کار سکتے دومیسٹک سائٹ کو سپلائی کرنے کے لیے تو وہاں سے بھی فیلحال ہمارے ہاتھ بندے ہوئی ہیں اس ساری صورتحال میں ہم نے ایک بجلی کا بھی ایک پیکش دیا ہوا ہے لینجی تو ہم نے پوری دنیا میں لینجی کی قلت ہے اور یورپ یوکے جو رہے اس کو قطر کی طرف سے دیسیمبر میں کوئی بھی کارگو نہیں آ رہا لیکن ہمیں نہ صرف سارے کارگو محصول بھی ہو رہے ہیں قطر سے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آ رہے ہیں اور بارہ کے مقابلے میں ہم نے دس کارگو سیکیور کی ہیں لیکن لینجی ہم ایک حد سے زیادہ حکومت عبام کو تین وقت بھی گھر میں کھانا پکانے کی سہولت دینے میں ناکام رہی اور پولشل لیڈر شہباز شریف نے گیس کے بھاران کی وجہ تحریک انصاف کی ناہلی اور کرپشن کو کرا لے دیا بولے حکومت نے انتظامات نہیں کیے جس کا خبیازہ عبام بھکت رہے ہیں بلاول بھٹو نے کہا گیسی تیمت ہمیں تین سو فیصے ددافہ ہوا اور یہ مہنگی گیس بھی عبام کو نہیں مل رہی عبام کو وعدے ملے اعلانات ملے لیکن گیس نہیں مل رہی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حکمرانوں پر برس پڑے کہا عمران نیازی کی ناہلی اور کرپشن کی وجہ سے پورے پاکستان سے گیس غائب ہے سردیوں میں صبح، دپیر اور شام کو گھروں کو گیس دینے کا حکومتی وعدہ بھی چھوٹ نکلا حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ گھرے لو سارفین کو کم ازگم تین اوقات گیس فرہم ہوگی لیکن یہ بھی نہ ہو سکا حکومت کی مزرمانہ غفلت کے نتیجے میں عوام کھانا پکانے سے بھی محروم ہو چکے بچے بھوکے پیٹ سکول جانے پر مجبور ہیں لیکن حکومت کو احساس نہیں حکومت کا دعویٰ تھا کہ برامدی سنت کی خاطر لوکل سنت کو گیس فرہمی بند کر رہے ہیں لوکل تو کیا برامدی سنت کو بھی گیس بند ہے یہ نالائقی اور کرپشن نہیں تو اور کیا ہے اپوزیشن لیڈر نے شبر زیدی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خود حکومتی ٹیم کے سابق رکن اعتراف کر چکے ہیں کہ امران نیازی حکومت معیشت کا دیوالیاں نکال چکی ہے بلاول پھٹو نے ٹوٹر پر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے لکھا پی ٹی آئی کی نا اہلی کے نتیجے میں پورے ملک میں گیس کا بہران پیدا ہوا تین برسوں میں گیس کی قیمتوں میں تین سو فیصد اضافہ ہوا اور عوام سال کے سرطرین مہینوں میں گیس کے بغیر مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں گیس کیوں نہیں آتی پیپلز پارٹی کے کارکون حکومت کی خلاف سڑکوں پر آگئے کراچی لاغور سمیسزند اور پنجاب کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکمرانوں پر کڑی تنقید کی کہا تحریک انصاف بنیادی سہولیات نہیں دے سکتی تو اسے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے عوام کو گیس دو پیپلز پارٹی کا شہر شہر احتجاج کراچی میں چھ مقامات پر مظاہرے کیے گئے لازویلہ چوف، ٹاور، ملیر، جام سادپل، کورنگیل یا خدباد اور بلدیا ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے کارکونوں نے گیس دینے کا مطالبہ کر دیا ہیدرباد میں جسٹری کانسل پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کارکونوں نے گیس کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا لاہور میں احتجاجی مظاہرے سے پیپلز پارٹی رہنما اسلام گل نے خطاب کیا اور تحریک انصاف کی حکومت کو آڑے ہاتھ وڑیا پیپلز پارٹی کے کارکونان گیس دینے کا مطالبہ لے کر سکھر پریس کلب بھی پہنچے خطاب کرتے ہوئے رہنماوں نے کہا عوام خودکوشیہ کرنے پر مجبور ہیں حکبرام کچھ نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف بجلی کی قیمتوں کے خلاف زندگی کے گزارنے کے لیے ہے پیٹرول ہے گیس ہے بجلی ہے دوائیاں ہیں دالے ہیں چینی ہیں اس وقت عوام اتنی تقریف میں ہے اور یہ حکومت خاموش ہے ملتان میں پیپلز پارٹی کے کارکونوں نے نوٹن بائی پاس پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیو دے بڑھنا احتجاجی سندھ والوں کو گیس نہیں مل رہی کراچی کے حقوق کی بات کرنے والی ایمکی ایم حکومت سے الہیدہ کیوں نہیں ہو جاتی گیس کے خلاف مظاہروں سے خطاب کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما تیریک انصاف حکومت سے زیادہ ایمکی ایم پر برسے رہے ایمکی ایم کو دہشت گد قرار دے دیا کہا نالو پر قبضے کرانے والوں فیکٹریاں جڑانے والوں نے اردو بولنے والوں کی چناس کی چناس کا بیڑا فر کر دیا موالا بکشانڈیوں نے بھی ایمکی ایم پر نفرت پھیلانے کے ازامات لگائے نسال پھوڑ بولے سندھ کی بہدت کے لیے لڑتے رہیں گے الہیدہ صوبے کا خواب تمہاری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا جو دو سو یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرے گا وہ اب پہلے سے زیادہ بل بھرے گا حکومت نے نئی سبسیڈی سکیم کی منظوری دے دی پچاس یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو ایک یونٹ تقریباً چار روپے کا پڑے گا سات سو یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والوں کو بائیس روپے کے حساب سے بل ادھا کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کی بحالی سے مطالق تاریخی فیصہ سنا دیا پیلے مرسلت ہونے کے باوجود ملازمین بحال کر دیا گئے ایک سی سات گریٹ تک کے ملازمین کو فوری بحال کرنے کا حکم سنا دیا گیا البتہ اوپر گریٹ والوں کو نوکریاں پر واپسیوں کے لیے ٹیسٹ فاس کرنا ہوگا البتہ کرپشن مسکنڈکٹ یا ادم ہانسری پر نکالے گئے ملازمین بحال نہیں ہوں گے چارجز نے ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا البتہ جسس منصور علی شاہ نے اختلاف کیا کراٹری کی انصداد بھی بحشت گردی عدالت آٹھ سال بعد پروین رحمان کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا چار مجرموں کو دو دو مرتبہ عمر کیت کی سزا سنا دی تین مجرموں احمد خان اور پپو کشمیری امجد حسین اور آیاز سواتی کو ستاون سال چھے ماہ کیت مجرم رحیم سواتی کو پچاس برد کیت اور اس کے بیٹے عمران سواتی کو سات برد سات برد چھے ماہ کیت کا حکم دے دیا گیا عدالت نے ملزمان پر مجبوری طور پر تین لاکھ روپے سے زائد کا جمعانہ بھی آئیت کیا ہے اور انگی پائلٹ پجیک کی ڈائریکٹر کو تیرہ مارچ سوہزار تیرہ کو آفیس سے خرجاتے ہوئے فارنگ کر کے قتل کیا گیا تھا کراچی میں ارسلان محسود قدل کیس کی سما کیس میں اینی شاہدین نے ملزمان کو شناخ کر لیا جبکہ ارسلان محسود کے لوائقین بڑی تعداد میں بینرز لے کر عدالت پہنچے لوائقین کے عدالت کے باہر سخت نارے بازی بھی کی والد نے ملزمان کی بھانسی کا مطالبہ کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی